پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کا کہنا ہے کہ میں دوستی سب سے چاہتا ہوں غلامی کسی سے نہیں چاہتا پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے بیرونی بھی اور اندرونی بھی لوگوں نے کہا کہ امران خان تمہارے پیچھے مافیا لگا ہوا ہے میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی پاکستان کی حقیقی آزادی ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ سازش پاکستان کو غلام رکھنے کے لیے ہوئی ہے انہوں نے میر جعفر میر صادق سے مطالق بتایا کہ ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے میر جعفر ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراجد دولہ کے ساتھ غداری کی بنگال انگریزوں کے پاس گیا تو انہوں نے ٹیکس لگائے کسانوں سے پیسہ نکالا کسان غریب ہو گئے اور بنگال میں کروڑوں لوگ کہت سے مر گئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ملک والد کی جگہ ہوتا ہے قوم اس کے بچے ہوتے ہیں میں قوم کو کسی جنگ میں نہیں لے جاؤں گا میری ذمہ داری ہوتی ہے میں کبھی کسی اور کی جنگ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا میں چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں میں اس ملکہ میر جعفر بھی نہیں انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین سال ہمارے ساتھ رہے پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو بہت بری ہے جب انگریز آیا تو بنگال سب سے امیر ریاست تھی انگریز گئے تو سب سے غریب ریاست تھی انہوں نے بھی میر جعفر قوم پر مسلط کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی سفارت خانے میں لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہوئیں عمران خان نے کہا کہ جو لوٹے ارکان تھے ان سے بھی ملاقاتیں شروع ہو گئیں ڈانرل لوٹ نے ہمارے سفیر کو کہا کہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو مشکلات ہوں گی ڈانرل لوٹ کو پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے ایک دھمکی دی اور ہمارے ملک کی تباہی ہوئی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ امریکہ کو عدے دیں گے میں نے کہا ایپسولوٹی ناٹ پھر پوچھا گیا کہ دوبارہ امریکی جنگ میں شریک ہوں گے میں نے کہا ایپسولوٹی ناٹ اس کے بعد ہمارے اتحادی بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں سازش کس قسم کی ہوئی پاکستانی قوم اندازہ لگا سکتی ہے عمران خان سے پہلے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زہدی نے کہا کہ عوام نے پہلے بھی عمران خان کو وزیراعظم بنایا دوبارہ بھی بنائیں گے